بیمار وہ عورت ہے عمر بھی اس کی اتنی زیادہ ہے دو دن وہ گھر کے کام کرتی ہے چار دن وہ بستر سے لگ جاتی ہے ڈاکٹروں کے پاس بھاگری ہوتی ہے تو اب دیکھیں نا بڑے پیار سے میں نے انہوں نے یہ بتا دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو اس شادی کا یہی باتیں جب میری ماں اور بہنیں تمہیں کرتی ہیں تو آگ لگ جاتی ہے تمہیں اچھا تو اپنی ماں کی باتوں میں آکے تمہیں دے ہی دیا نا مجھے آج تانہ ہم ہم تانہ نہیں دے رہا ہوں میں نایلا دیکھو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم صحیح کہہ رہی ہو کہ ایسان بھائی ایک ایسی عورت کو گھر میں لے کر آئے ہیں جو انہیں اولاد کا توفہ نہیں دے سکتی تو میری ماں بہنے ایسی کونسی دورت بات کرتی ہیں جس پر تم اتنا توفان کھڑا کر دیتی ہو ہر دوسرے دن میدانے جنگ بناو دے گر پھری بات سنو میرا مقابلہ نا اس شوگر زدہ عورت سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی جو مجھ سے پندرہ سال بڑھی ہے ہماری شادی کو دین ہی کتنے ہوئے اور ڈاکٹر نے کیا کہے کیا اس نے کہے کہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا اس نے کئی سال بھی چکے ہیں ہماری شادی کو نایلا اچھا تب ہی میں کہوں یہ جو دو گھنٹے تو اپنی ماں کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھے بیتھے نا کیا پٹیاں پڑھانی تھی تمہیں وہ یہ یہ زہر بھر ہے انہوں نے تمہاری دماغ میں ابھی جا کے پوچھتی ہو نایلا پلیز بس کر دو یار تنگ آگیوں میں روز روز کی کل کل سن سن کے میں تمہیں کوئی بے اولادی کا تانہ نہیں دے رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو عورت اپنے شہر کو اولاد نہیں دے سکتی اس کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں تم کوئی واحد عورت نہیں ہو کیونکہ اپنی ساس اور نندوں کی باتیں سن کے جس کو پینی پڑ رہی ہیں کیوں اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو کیوں لڑائی کر رہی ہو ان کے ساتھ دیکھو میری بات سنو تم میں ایک کمی ہے تصمیم کرو اس بات کو اور اس کے باوجود بھی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا تو اس بات کا کہ میں احسان تو مانو اور صبر کر کے چند باتیں سن لیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہے احسان تو تم مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو اس گھر میں تم نے مجھے رکھا ہوئے وہ تمہارا احسان ہے نہیں چاہیے مجھے یہ احسان اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں باتیں سنتی رہوں گی سب کی اور چپ کر جاؤں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میں نے آج تک کسی کی باتیں نہیں سنی اور نہ برداشت کی ہیں سمجھ میں آئیے تمہیں اور یہ جو تمہارے خواب ہے نا کہ میں کسی گھر کے کونے میں بے زبان بکری کی طرح کھونٹے سے بندی رہوں یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہہ دو اپنی جا کے ان منحوس بہنوں سے اور اپنی اس مکار ماں سے سمجھ میں آئیے تمہیں یہ بات تو نائلا چلو شکر ہے تمہیں اتنے دن کے بعد اپنے بھائی کی آگت تو آئی تمہاری آواز سے لگ رہا ہے تم ابھی تک ناراض ہو مجھ سے میرے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی آپ نے نجیبہ آب آکے نہیں سنی تو میں تو کسی کھاتے میں نہیں آتی نا نہیں بیٹھا نجیبہ آب آگا اپنا ایک مقام ہے میں تمہوں کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ناراض کرنے کا سوچ تو نہیں سکتے لیکن کر گزرتے ہیں آج تمہیں گلا ہو گیا مجھ سے نکاہ والے دن ہم نے فون کیا تھا مبارک بات دی تھی مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو تینوں بہنوں میں سے کوئی ایک بہن ہے جو میری اس خوشی میں خوش ہے مجھے مبارک بات دے لیے دل سے میں واقعی بہت خوش تھا میرا چاہے دوں ہی سہی پھر تم شامل تو تھی میری اس خوشی میں اس لئے بھائی کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں آپ کی شادی میں نہیں آ پائی تو کیا ہوا آپ کا گھر بس جائے آپ کی زندگی سوچ جائے اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے یہ تو جب میری آبا سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی آپ تو اتنے سمجھدار ہیں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں آپ ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں اور جب انہیلا نے مجھے تصویریں بھیجی تو وہ لڑکی آپ کے ساتھ بلکل نہیں جج رہی اور وہ لڑکی وہ تو مجھ سے دو تین سال ہی چھوٹی ہوگی اسے بھی جائے اس میں ساتھ لے آئی اسن بھائی آپ نے اپنے بارے میں کچھ سوچ لیا ہوتا آپ نے اپنی زندگی سیت نہیں اپسٹ کر لیا نبیلہ بیٹا تم دور بیٹھی ہو نا اس لئے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو یہاں آکے تو دیکھو کتنا خوش ہوں سادیہ جی کے آنے سے نمرہ کے آنے سے اس گھر میں رونک واپس آ دو اور یقین کرو میری بات کا نمرہ جب میرے سامنے اس گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم ہو واپس لوٹ آئی ہو اس گھر میں بالکل تمہارے جیسے لگتی ہے اور جہاں تک رہی بات سادیہ جی کی تو یقین مانو بہت اچھی خاتون مخلص ہے خدمت گزار ہے آپ اور نائلہ کے آگے پیچھے گھومتی اور ایک بل نہیں آتا سادیہ جی کے ماتھے پہ چاہے آپا یا نائلہ کچھ بھی کہتے ہیں بیماری کی حالت میں ان کے لئے کھانے بناتی گھر کا خیال رکھتی ہے میرا خیال رکھتی ہے مجھا آپ کیا چاہیے بیٹا لیکن مانو تمہارا بھائی بہت خوش ہے آپ اب الگل ٹھیک کہتے ہیں آپ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو نہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی آپ کچھ دیکھ پا رہے ہیں ہاں لیکن موسیقی 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 چھوار بھائی بھائی بھی موسیقی اور آپ کو پتہ ہے مامو روز صبح اپنی گاڑی میں اس کو چھوڑنے جاتے ہیں اور واپسی کے لئے ویگل لگائی گیا جو گھر تک چھوڑتی ہے ہون سفید ہو گیا ہے اسپن کا سگا بھانجا اور بھانجی شدید گرمی میں بسوں کے دھکے کھاتے ہیں اور وہ اس پرائی لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر چھوڑنے جاتا ہے اور پھر وہ بھی تو خرچہ ہوگا نا ایک شاہانہ وہ جو کیا ہوتا ہے کیڈمی کے لئے کیا کرتے ہیں ہاں مجھے تو پکا یقین ہے اس پر بھی لاکھ ڈیڑھ لاکھ مہینہ تو لگتا ہوگا وہ مہنگا علاج ہوتا ہے وہ پس دیکھ لیا پھر کیا دیکھوں میں یہی دن دیکھنے کو رہ گئے تھے کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو اجڑتا دیکھوں ایک دائن ہے جو میرے بھائی کو نوچ کے کھا لیا اور میں کچھ نہیں کر سکتی سادھی جی میں ذرا فارمیسی سے ہو کے آتا ہوں دوائیاں لیا ہوں آپ کی میری وجہ سے آپ کے کام میں کتنا حرج ہو رہا ہے خرچہ بھی اتنا بڑ گیا ہے وزہ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ آپ کتنی فضول باتیں کرتی ہیں یہ ڈائلیسز کب تک چلے گا علاج ہے آپ کا علاج تو ایسے ہی ہوتا ہے نہیں مطلب یہ ڈائلیسز ہی کرانا ضروری ہے کیا اور بھی تو علاج ہو سکتے ہیں نا مسلم پرہیز یا دوائیاں مجھے نہیں اچھا لگتا یہ ڈائلیسز کے نام پہ ہسپتال والے ہر دفعہ اتنا لمبا بین بنا لیتے ہیں دیکھیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں روز آپ سے کیا کہتا ہوں کہ آپ کام مت کیا کریں گے تھک جائیں گی آپ کی طویعت خراب ہو جائے گی لیکن آپ ہیں کہ پورے گھر کا خیال کرتی ہیں کھانا پکانا سفائی کرنا میری بات سنو یہاں تک کہ میرے بھی سارے کام کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ گھر جس طرح سے چل رہا تھا اسی طرح سے چلتا رہے گا لیکن آپ میری نہیں سنتی آپ کہتی ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کا فرز ہے یہ سب کچھ کرنا آپ کو تھکاوٹی نہیں ہوتی تو بالکل اسی طرح سے سادیا جی مجھے بھی بہت اچھا لگتا اور سچی بات تو یہ فرز بھی تو ہے میرا آپ بہت اچھے ہیں سوچا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ دن میں کتی دفعہ کہتی ہیں خیر ہے جتنی بار دل کرے آپ کہہ سکتی ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے اس پریشان میں دوبار کریں ٹینشن میں دلیا کریں اور فضول باتیں مت سوچا کریں خدا کے لئے اور خوش رہنے یہ تو اتنے بہانے آپ نے دے دیئے کہ خوش رہے بغیر کوئی چاہ رہی نہیں ہے جب میں نمرا کو کالج جاتے ہو دیکھتی مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ واقعی میرا خواب پورا ہو جائے گا یہ ساری خواہشیں ایسے پوری ہو جائیں گی مجھے امید نہیں تھی اسپن صاحب آپ میری زندگی میں ایک چبنو بن کے آئے ہیں ایسا لگتا ہے بس آپ جادو کی چھڑی گمائیں گے اور ساری خواہشات پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ اور سارے جی میں میں دیکھتا ہوں آرم 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 کون ہے یا اللہ خیر کیا ہوا ہے سب خیریت میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اب میں وہاں پہ واپس نہیں جاؤں گی وہ لوگ سب مل کے مجھے اتنا زلیل کرتے ہیں پہلے ساکب میری ذات تھا لیکن اب وہ بھی صرف اپنی بہن اور ماں کی سنتا ہے اب مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم رو نہیں بیٹا رو نہیں میں مندر آؤ میں جا کے تمہارے سوسرال والوں سے بات کروں آپ میں کوئی بات نہیں کرتی ہوں میں نے آپ کو کہتی ہے میں ماں واپس نہیں جاؤں گی خدا کا آسنہ یہ جو آپ واپس نہیں جاؤں گی اچھا بس بس تم چلو اپنے گمرے میں چلو موسیقی اسفن صاحب دیکھیں آپ پریشان مت ہوں ایسے میہ بیوی کے درمیان خاص طور پر سسرال میں رہتے ہوئے انچنی چھوتی رہتی ہے سب ٹھیک ہو جائے کیا بولوں سادیا جی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو اور جھگڑا ہو مسئلہ ہو تو میں بیچ میں صلاح صفائی کروا تھا اوپر والا اگر میری بہن کی گودھاری نہیں کر رہا ہے تو میں بے بس ہوں میں کیا کر سکتا ہوں آپ اسے تسلی دیں اس کی حمد بڑھائیں لیکن اس کو خصہ تھوڑا تھنڈا ہو اس کے بعد ہی سمجھانے مجھانے کی نوبت آئے گی پھل حال تو رات کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا اسے ہی بھوکی سو گئی آپ آفیس جانے سے پہلے ناشتہ اسے خود کروا کے جائیں میں دیکھتا ہوں اٹھی ہے کہ نہیں سادھی جی میں سوچ رہ تھا کہ آفیس جاتے ہوئے آپ اسے ملتا ہوا چلا شاہد ان کی کوئی بات اسے سمجھ آجے دیکھوں زرائف سے ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں اسنن بھائی مجھے بس اس گھر میں کسی ایک کونے میں توڑی سی جگہ دے دیں کسی کو تنگ نہیں کروں گی اور آپ بھابی کو بھی تسلی دے دیں کہ میں ان کے کسی کام میں دخل انداز ہی نہیں کروں گی کسی اچھے بورے میں نہیں بس مجھے توڑی سی جگہ دے دیں اس گھر میں کیا بچوں جیسی باتیں گھر رہی ہے تم نایلا یہ گھر جتنا ہمارا ہے اتنا تمہارا بھی ہے اور کبھی بھی تم میرے لیے بوجھ نہیں بانی ہو لیکن بیٹا یہ جو بہن اور بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ اپنے گھروں میں رہے تو زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے تم جب بھی ساکر کے ساتھ خوشی خوشی یہاں آتی ہو سیروں خون بڑھتا ہے میرا نایلا تمہارے بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے تم جانتی ہو پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں گے یہاں لیکن جتنا بھی تمہیں آرام دے دیں یہ خود بے چین رہیں گے اندر سے اکر خدا نہ خواستہ تمہارا گھر اجھر گیا بھابی جس پہ گزرتی ہے نا اسے ہی بتا چلتا ہے آپ کو کیا بتا آپ تو اس بھیر میں راج کر رہی ہیں نا کوئی ساساسور نہیں ہے کوئی دیورانی جتھانی کچھ بھی نہیں ہے اور جو نندے ایک بردیس پہ بیٹھی ہے اور دو کبھی کبار آتی ہیں آپ کو کیا بتا میں کس تکلیف سے گزری ہوں ان بارہ نوگوں میں رہتے ہوئے اچھے سنو یہ رونا بند کرو میں ساکرپ سے کرتا ہوں باتیں کیا بات کریں گا آپ اب یہی اسے کہیں گے نا کہ آکے مجھے یہاں سے لے جائیں میں نے نہیں جانا ہے اس کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں دیکھو تمہارا جو بھی جھگڑا ہے ناراض کی ہے وہ تمہاری ساس سے ہے نندوں سے شور سے کیسے رشتہ ختم کر سکتی ہو تو کر سکتی ہو اگر وہ اپنی بی بی کی بات ماننے کے بجائے صرف اور صرف اپنی ماں اور بہن کی بات مانے کا تو آسان بھائی مجھے یہ رشتہ ختم کرنے کا شوق نہیں ہے کوئی لیکن اگر اگر آپ اسے سمجھانا چاہتے اور مجھے اس کے ساتھ واپس بھیجنا چاہتے نا تمہیں صرف ایک شرط میں مانوں گی کہ مجھے وہ الگ گھر لے کے دے میں نہیں روں گی ان چڑیلوں کے ساتھ نہیں روں گی میں اب اس گھر میں ٹھیک ہو جائے کیا حسن بھائی آپ میرے بڑے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں اسی لئے ایک ہی فون کال پر چلایا دیکھو اگر تم مجھے واقعی بڑا مانتے ہو میری عزت کرتے ہو تو بھائی جاؤ جا کے اپنی امانت کو واپس لے جاؤ کر حسن بھائی میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا اور میں ایسا چاہتا بھی نہیں ہوں اپنی مرضی سے گئی تھی وہ سچ پوچھے تو میرے دروازے ابھی تک کھلے ہیں جب واپس آنا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ساکر تم جانتے ہو بہو زیدی ہے وہ اور ایسے بھی اب تو غصے میں جا کے پیار سے مرادوں مانن جائے گی تو یقین ہے مجھے اور ایسے بھی کبھی کبھی پیار کے بھی اتھوا بھا چھکنا تو باتا ہے آپ اپنی بہن کو تھوڑا سا چھکنے کا مشورہ کیونے چاہتے ہیں آپ اپنی بہن کو تھوڑا سا چھکنے کا مشورہ کیونے چاہتے ہیں سن بھائی دیکھیں میں اسے مناہ تو لوں لیکن اس کی پھر وہی شرط ہوگی کہ میں اپنی ماں سے بہن سے لڑائی کروں اور آپ جانتے ہیں میں نے تو ان کی بھی سائیڈ نہیں لی سن بھائی عورتیں تو لڑتی ہیں وہ جو چاہے کریں ہم مرد اپنے گھر کی ڈال روٹی کمائیں گے کہ ان کے جھگرے نپٹائیں گے دیکھیں میرا صرف اتنا سا گناہ تھا کہ میں نے اسے کہا کہ میں جس طرح اپنی ماں بہن کے کہنے میں آکر تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں شروع کیا تھا ایسی ہی میں تمہاری باتوں میں آکر ان سے جھگڑا نہیں کروں گا یہ کہا وہ نراج ہو کے چلی تھی مائلہ سنو اس طرح پریشان مت ہو بیٹ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی ٹنشن لینے کی میں نے ساکر سے بات کی ہے وہ کل آئے گا تمہیں لینے کے لیے کیوں گئے آپ اس سے بات کرنے کے لیے کس نے کہا تھا آپ سے اس کو خدا رسول کے واسے دینے کے لیے ارے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پتہ ہے وہ کس قدر پریشان ہے وہ بہت چاہتا ہے تمہیں وہ واقعی اس کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ تم اس طرح سے گھر چھوڑ کے کیوں چلی آئی ہے اچھا بس بس اسپر تم تو چپی رہو جو اپنی بیویوں سے پیار کرتے نا ہر ایک کے سامنے انہیں زلیل نہیں کرواتے مانا ہماری بہن کے بچہ نہیں ہو رہا پر ساکب بھی تو بے اولاد ہے نا دوکٹر نے کوئی اسے جواب تو نہیں دے دیا یہ تو نہیں کہہ دیا کہ اس میں کوئی نقص ہے ہم کیا ساکب کو بے اولادی کے تانے دیتے رہتے ہیں جو اس کی ماں بہن اسے تانے دیتے ہیں آپا یہ تو ان عورتوں کی کام اخلی ہے نا لیکن جس طرح نائلہ نے کیا یہ بھی تو خلط ہے اچھا آپ مجھے سبج میں آ رہی ہے کہ آپ کے ہوش کیوں اتنے اڑے ہوئے اور بھابی کیوں گھر میں وہ اکھلائی وہ اکھلائی پھر رہی ہے آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں ساری عمر کے لیے ان کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں گی میں ان کو کیسے سمجھاؤں میں پہلے بھی بتا چک کیوں گے میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی بس مجھے ملازموں کی طرح کوئی کونہ دے دینا اس گھر کا اب دو وقت کی روٹی چاہیے ہوگی مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے لا خول پڑو بیٹا اللہ کا واسطہ یہ کس قسم کی منفی باتیں کر رہی ہو تھے ہاں تو کیوں نہ ہو منفی سوچ تم گھر سے نکال رہے ہو اسے ابھی ایک رات ہوئی ہے اسے مہکے آئے اور تم اور تمہاری بیلی اتاولے ہوئے پھر رہے ہو گھر سے دھکے دے کے نکالنے کے لیے آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں میں اپنی بہن کو دھکا دے کے گھر سے نکالوں میں صرف اس کوشش میں ہوں کہ کوئی بات خراب نہ آپ کو پتہ ہے غصے میں آکے چیزیں بگڑ جاتی ہیں اور آپا میں میں آپ کو یہاں پہ اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ آپ اسے سمجھائیں اٹھا آپ شیعہ دے رہی ہیں اچھا اب یہ الزام بھی مجھے دے دو کہ میں شیعہ دے رہی ہوں بس پہن میں نے جو دو تمہارے بھلے کے لیے تمہیں مشورے دیئے نا جس کان سے سنے دوسرے کان سے باہر نکال دو ایسا نا پھر مجھ پہ الزام لگ جائے کہ میں تمہیں شیعہ دے کے تمہارا گھر خراب کرنی آپا میرا یہ مطلب نہیں تھا اچھا بس اسپن میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارا کیا مطلب تھا میں نے بھی عمر گزار دی اور سنو ادھر دیکھو بس بس یہ رونا دھونا بند کرو دن پہ پتھر رکھو اور ساکیب کے پاس چلی جوب بے گیرتوں کی طرح کیا ہے وہاں ساس اور نن نے تمہیں باتیں سناتی ہے نا تو یہاں نہیں دیکھ رہی یہاں بھی بھائی اور بھاوج بیٹھے ہیں نا باتیں سنانے کو پاپا خدا کا واسطہ ایسی باتیں مت کیجئے ڈیٹوں اور بے غیرتوں کی طرح ہی رہنا ہے نا تو اپنے شوہر کے ساتھ رہو اور ایک بات سوچ لو دل پہ پتھر رکھے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا ان کا مکرمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہاں جگہ اببہ ہوتے اممہ زندہ ہوتی ساکیب کو بلاتے کو اس کی باز پرس کرتے ڈانڈ ڈپٹ کرتے سوال جواب ہوتے پھر جرت نہ ہوتی تمہاری ساس کی اور تمہاری لندوں کی سلکھیریہ پاپا آج مجھے اصل میں اپنی یتیمی کا احساس ہو رہا ہے تب ہی تو ساکیب بھی اپنی مار بہنوں کی طرح مو کھول کھول کے باتیں کر رہا ہے کیونکہ اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے کچھ بھی پوچھنے والا نہیں ہے ایک دونٹ بیٹھا تم کہیں نہیں جاؤ گی اب ساکیب آئے کا اور جس طرح سے تم چاہتی ہو سب اس طرح سے ہوگا ٹیز کیا ڈرامے ہی اورتے ہیں شپ سن لے گا کھول آہستہ ہی تو بول رہی نہیں میں حیران ہوتی ہوں کل سے کیا تماشی کر رہی ہیں یہ آف نمرا میں کہہ رہی ہوں کہ مو بند رکھو اپنا تم سے بڑی ہیں کچھ تو لحاظ کرو اور کسی نے تمہاری باتیں سن لی تو کیا سوچے گا کہ ایسی دربیت کی ہے میں نے تمہاری وہ جو بھی کہہ رہی ہیں اپنے بھائی کو کہہ رہی ہیں تمہیں اس سے کیا تو اب بھی پڑھائی کرو لیکن ہر بات میں آپ کو گھسیٹی ہیں نا امی وہ میری کچھ نہیں لگتی لیکن آپ تو لگتی ہیں نا مجھے سب اچھا نہیں لگ رہا کل سے آپ کیسے نایلہ کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہیں نیوالے بنا بنا کے کھلا رہی ہیں تب بھی وہ آپ کی نیت پر شک کرنی ہے ممرا وہ بہت پریشان ہے نا پریشانی میں تو انسان بہت ساری باتیں کر جاتا ہے تم بڑوں کے معاملوں میں مد بولا کرو اپنے کام سے کام رکھو اچھا جب تکھو بول رہی ہوتی بچی ہو بھی تو امی اگر یہاں بیشا کے لیے ہاں بگ گئی تو بس یہ رونا دونا بند کرو دن پہ پتھر رکھو اور ساکیب کے پاس چلی جواب بے گیرتوں کی طرح اور یہ بات سوچ لو دل پہ پتھر رکھو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا ان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا آج اگر اب پا ہوتے ہیں ساکیب کو بلا دیں کو اس کی باز برس کرتے ہیں پھر جرت نہ ہوتی تمہاری سانس کی اور تمہاری لگوں کی آج مجھے اصل میں اپنی یقیمی کا احساس ہو رہا ہے امی مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے ناشتہ دے دیں خمبے جتنے لمبی ہوتی جا رہی ہے تم جوان جہاں لڑکی ہو ماں سے ناشتہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی اور وہ بھی بیمار ماں سے جو بنایا ہوگا وہ دے دیں گی اچھا ہمارے سامنے تو بڑے اس نے پوریاں اور پراتھے تل کے رکھتی ہیں جیسے ایسے باتیں سنا رہی ہو تو مجھے سوکھا ٹوست ہی تو رکھا ہے اور انڈا ترلے میں کون سا پہاڑ کھونا پڑتا ہے پتاؤ سرا مجھے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں ہمی کو ذہمت نہیں دینا چاہتے ہیں انڈا فرائے کرنے میں اور ٹوست کرم کرنے میں تھکیں گے ہی نہیں وہ تھک تو تم بھی نہیں رہی ہوں تر تر زبان چلاتے ہوئے میرے سامنے اسون بھائی تو بڑا کہہ رہے تھے چپ چاپ رہتی ہے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے خاموش اب بلاؤ انہیں دیکھیں دیکھیں ذرا کیسے زبان چل رہی ہے میرے سامنے جو دیر ہو رہی ہی ہمی میں کالیز میں تھا لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں پسٹن بھائی کل تک تو آپ معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے اور آج آپ پھر اپنی بہن کی سائٹ لے کے بات پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اب بھی معاملات سدھانے کی بات کر رہا ہوں میں قسم کہا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کی سائٹ نہیں لے رہا سیریسلی تم دونوں کا مسئلہ ہے تم دونوں کا رشتہ ہے دیکھو ساکر بگر تم دونوں کی زندگی سے تلخیاں دور ہو جائیں تو ہر دونوں کے بھلے ہیں ہر بات کا وقت ہوتا ہے حسن بھائی ابھی میں آپ کی بہن کی فرمائش پر اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا ابھی ایک اقلیدہ گھر لینوں تو میرے تو بھائی کہیں گے نا مجھے کہ اقلیدہ بزنس کر لو اور آپ تو خود ایک کاروباری آدمی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا جھٹکا ہو گئی میرے لئے اب میں ایک نئے گھر میں جا کے اس کے اخراجات برداشت کروں یا ایک نئے کاروبار میں اپنے بھائیوں کے بغیر اکیلا اپنی جگہ بنانے کی کوشش کروں اور جب تک میرے والد صاحب زندہ ہیں اور اللہ انہیں سلامت رکھے یہ گھر تو نہیں بکھ سکتا اور نہیں مجھے وراثت پر کوئی حصہ ملے گا اور پھر میں اپنی بیوی کو لے جا کے کہیں کرائے کے گھروں میں دھکے کھاؤں گا پھر اس کو شکایت ہوگی وہ بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئے گی ساکت 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 زینی سکون سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے روزانہ تمہاری فیملی اور نالا کے بیچ میں کوئی نہ کوئی چکچک ہوتی ہے تم دونوں میاں بیوی کی ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے سو یہ جو روزانہ کا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ کر کر لو سب کچھ کرنا ہی ہے یہ تو آج کیوں نہیں آج ہی کیوں آج ہی کیوں صرف اس لیے کہ میری بیوی چاہتی ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لوں کل کو کاروبار نہ چلا تو میں نئے گھر کے اخراجات نہیں پورے کر سکا تو پھر اپنے بیوی کو لے کے اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں گا وہ بھوسنیں دیں گے مجھے بھابی 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 کتنی دیر سے میں آپ کا آوازہ دیری سن کیوں نہیں رہی آپ تمہیں پتہ ہے نائلا اٹھنی تیزی سے چل کے نہیں آسکتی کیا ہوا خیریت ہے نا وہ وہاں پہ جو وال کلوک لگی تھی وہ کہاں پہ گئی تیوار پہ جو لگی رہی تھی اچھ اچھا اس کے سیل پرانے ہو گئے تھے نائلا وہ میں نے بدل کے دے کے پھر بھی نہیں چل رہی تھی تو پھر میں نے اچھا آپ نے اتھار کے پھینک دی کباڑی کو دے دی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے کیا حمیت رکھتی تھی وہ ہماری امی کی آخری نشانی تھی وہ گھڑی آپ کو پتہ ہے کہ امی کی چاہے اس کی صرف دو تین چیزیں رہ گئیں اس میں سے ایک تھی وہاں آپ نے اتھاری کیوں آپ کو اجازت کس نے دی اس سے اتھارنی کی نائلا میں نے نہیں اسفن بھائی اسفن بھائی کا دل ایسا کب سے ہو گیا کہ وہ وہ ماں بھائی کی چیزیں پرانی سمجھ کے گھر سے باہر پھینگنے لگے وہ نہیں چل رہی تھی نہ چلتی وہ کام نہ کرتی لیکن دی بار پہ تو لگی رہتی ہمیں یہ تو لگتا کہ ہمارے ماں بھائی کی کوئی تو چیز اس گھر میں ہے اور اگر اس گھر میں آپ کو پرانی چیزیں نہیں سمجھ میں آرہی تھی آپ کو چوب رہی تھی تو مجھے بتانا تھا آپا کو بتانا تھا ہم اسے کلے جے سے لگا کے رکھتے لیکن آپ ایسے پھینکتی تو نہیں نائلا مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو میں نے نہیں اتاری میں نے کہا نا وہ گھڑی چل نہیں رہی تھی تو اسفن صاحب لے گئے اسے ٹھیک کر آنے اب ہی لے آئیں گے یہ بات آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی آپ بینہ موں میں لڈو ڈال کے بیٹھی رہتی ہیں اگلا بندہ پریشر ککر کی طرح بچتا رہے بچتا رہے فضول میں آپ نے میرا بھی دماغ خراب کر دیا دیکھو صاحب تمہیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ تمہارے لئے کیا ضروری ہے تمہاری زندگی ہے تمہارا گھر تمہارا اپنا مکان یا کھرائے کا مکان چھوٹا یا بڑا دیکھو ان سب باتوں سے سیریسلی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے ساکب زندگی تم نے اور نائلہ نے ساتھ گزارنی ہے تمہاری بیوی خوش رہے گی تب ہی تو تمہیں خوش رہو گے آپ تو یہی کہیں گے نا کہ آپ نے بھی تو یہی کیا اپنی خوشیوں کے لئے اپنی بہن کی خوشیوں کو تاہل رکھا آپ میں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی یہی کروں اپنی بیوی کو ہی اپنی پوری زندگی سمجھیں ساکب تم میری بات کا خلط مطلب نکال رہے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ اس وقت نائلہ کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی زد پہ اڑی بھی ہے تم بھی زد پہ اڑے ہو دونوں اگر اس طرح زد پہ اڑے رہو گے تو کیا بنے گا میرا خیال ہے اس وقت کہ جیسے حالات بن گئیں تمہارے گھر میں اور اس کے بعد تمہارے گھر والے بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ تم اور نائلہ الگ ہو جاؤ کبھی کبھی پاس رہ کر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا فاصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے شاید تم لوگ الگ ہو گئے تو اس کے بعد تمہارے گھر والے بھی ریالائز کریں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے فادر سے بات کرو اپنے بھائیوں سے بات کرو اور امشور ان کو یہ بات بری نہیں لگے گی الگ الگ دھروں میں رہ کے بھی بزنس کیا جاتا ہے ٹرائے وانس اٹلیسٹ کیا حال کر دیا ہے تم نے میری بہین کے کمرے کا اتنا سجا کے سوار کے رکھا ہوا تھا تمہیں بتا ہے اس نے اپنا کمرہ خیر اپنا اپنا نصیب ہے کوئی خیال ہی رکھلو اس کا وہ آئے تو اسے دھچکا نہ لگے کہ میکی میں میں کیا کیوں نوک ہے بھائی عادت ہے میری دیکھو اب مجھے پہ کوئی ایسا خاص شوق نہیں ہے تمہارے کمرے کی تلاشیاں لینے کا چیزے دیکھنے کا لیکن چیزیں ہیں میری بہین کی بہاں پہ کیا کارٹ کا بار تم نے جمع کیا ہے اس کمرے میں کہاں سے لائی ہو یہ اٹھا کے باقی سارے کمرے کی ذرا سیٹنگ بھی دیکھ لو گھر کی سیٹنگ دیکھ لو یہ کیا ہے پھینکو اسے نکالتے بار اس ٹیبل سے مجھے بہت لگا ہوئے امیوں میں اور کچھ نہیں لائے اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جائے گی اچھا بڑے جیسے کوئی شاہی نواداد جمع کیمی ہے یہاں پہ یا پھر یہ کوئی جادو کی میز ہے تو سو بیٹھ کے جب تم پڑتی ہو تو تمہارے پیپرز بہت اچھے ہوتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے سمجھنا میری پیپرز بہت اچھے ہوتے ہیں یا چھوڑا ان کی نشانی ہے موسیقی ہمارے بھائی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی خدا کے واسطے نالا سو سمجھ کے بات کرو تم یہ سوچنے سمجھنے کی کیا بات ہے مجھے تو جب نالا نے فون پر بتایا ہے مجھے آگ لگ گئی دوڑتی بھی آئی ہوں اور تم اس گھر میں رہتے ہو تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے غیرت کہاں مر گئی ہے تمہاری اس میں غیرت والی بات کہاں سے آگئی ہے آپا نمرا نے اپنے باپ کی تصویر کمرے میں چھپا گے رکھی ہوئی ہے اور دیکھیں نکاح ہوا ہے میرا سادیا سے بیوی ہے وہ میری میں اس کا شوہر ہوں اس رشتے سے نمرا میری بیٹی لگتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اپنے سگے باپ سے رشتہ ختم ہو گیا یا وہ مجھے پیار کرے اور اپنے باپ کو دل سے نکال دے پھر تو حسن بھائی آپ نہ اس حقیقت کو بھی تھنڈے پیٹ پی جائیں کہ وہ بھابی کا پہلا شوہر تھا ان کی بھی محبت آپ ان کے دل سے نکال نہیں سپتے نمرا نے وہ تصویر اپنے کمرے میں دراز میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی تمہیں اس کے کمرے سے ملیا اور تم بار بار سادیا کا ذکر بیچ میں کیوں لا رہی ہو آپا دیکھ رہے ہیں مجھے دھمکی دے رہے ہیں ابھی بہنو کہ سامنے آواز انچی کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کے سامنے آواز انچی کرو اگر ہمت ہے تو اور ہمت کہاں سے آئے گی ایسی بیوی بیال آئے ہو دیکھنے میں بڑی آپا لگتی ہے پتہ نہیں تم اس کی عمر کے روب میں چھپ ہو یا بیماری کی وجہ سے لیکن اس بالشت بھر کی لڑکی سے تو پوچھ سکتے ہو نا رہتی تمہارے گھر میں ہے کھاتی تمہارا ہے اور تصویریں رکھتی ہیں اپنے باپ کی خدا کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آپ لوگ اتنی سی بات کو اتنا انچھال کیوں رہے مطلب اس بچی نے اپنے باپ کی تصویر کمرے میں چھپا کے رکھی دی ہے آج تک مجھے پتہ نہیں چلا تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے کمرے میں تلاشی لینے کی اچھو وہ اپنے باپ کی نشانیاں چپا چپا کے اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہے لیکن جو ہماری ماں کی نشانیاں ہیں وہ بھی آخری ان کا کیا جو وال کلوک لگا تھا امی کی آخری نشانی وہ ٹھیک ہونے جو گئی ہے نا میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کہ آپ کو واپس نہیں آئے گی اور اگر وہ واپس نہیں آئے گی نا اس کے کمرے میں جتنی نشانیاں پڑی ہیں نا وہ ٹیبل میں اس کرسیاں وہ بھی آنے ہی رہیں گی پھر پھاغل ہو گئی یو تب میری بات کر رہا نمرا چپ چپ ہو جاؤ نا اسفن صاحب تمہاری سائیڈ لے رہے ہیں کوئی تمہاری چیزوں کو ادر ادر نہیں کرے گا چپ ہو جاؤ اسکر میں تنی بچچی نہیں ہوں کیا کی بات نہیں سمجھو اچھے یہاں سے اٹھو تو سہی موہا دھو آراام سے اوپر اوکے بیٹھو موسیقی 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 کس بات کی مافی مانگ رہی ہیں غلطی میری بہنوں کی منہوں نے بات اس طرح سے کیا کہ نمرا کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ کیوہ آفی مانگ رہی ہیں مجھ سے نای وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں دیکھیں بڑا مایوب سا لگتا ہے نئے رشتوں کو سمحالنے کے بجائے پرانے رشتوں کی یادوں کو سمحالنا سادیہ جی نائلہ نے جب امی کی وال کلوک نہیں دیکھی تو تکلیف ہوئی نہ اسے نائلہ کا دکھ اور تکلیف میں سمجھ سکتا بلکل اسی طرح سے اگر نمرا سے اس کے باپ کی نشانی چھینی جائے گی تو وہ بچی کتنا تکلیف میں جائے گی ہے سوچا آپ جائیے نمرا کے پاس جا کے تسلی دیجئے اسے پلیس اس کے باپ کی کوئی نشانی اس سے دوگنی جائے گی اب آسوں کیوں آگئے آپ کی آنکھ میں آپ نے آپ نے خوشی کے آنسوں کے بارے میں نہیں سنا اسفن ساتھ شکرانے کے آنسوں نہیں جب بھی آپ کی طرف دیکھتی ہوں شکرانے کے آنسوں ایسی میری آنکھوں میں بھر آتے ہیں کہ کبھی نظر بھر کے دیکھی نہیں پھائیا شکرانے کے آنسوں 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 کے موسیقی 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 میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میری بہن اپنے دل پہ جبر کر کے تمہارے گھر میں نہیں جائے گی تمہارے گھر والوں کی باتیں نہیں سنے گی اگر تم میری بہن کو لے جانا چاہتے ہو تو اس کو الگ گھر لے کے دو آپ نے واقعی یہ کہا ہے اسے تم اپنے بھائی کی بات پہ کھنے تو ٹھیک جاؤ جا کے ساکب سے بات کرو پوچھو اس سے میں نے کیا کر اور کیا پتا وہ یہی بات کرنے آیا دیکھو بیٹا تم جب بات کروگی تب ہی تو بات ہوگی نا اور مسلوں کے حل تو بات کرنے سے نکلتے ہیں تم یہاں بیٹھے رہو گی وہ وہاں بولتا رہے گا میں بیچ میں وکیل بنا رہوں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تم دونوں میاں بیوی کا ماں بھی ہیں آو بیٹا ٹھیک تو ایم چلو چلو شاواز کر لی باتوں سے حکم کیا بلکہ آپ نے تو شرط رکھ لی تھی کہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں تو آپ کی بہن کا ناجائز مطالبہ مان لوں شریف آدمی کیا کرے کہاں جائے بیوی کی بات نہ مانو تو دنیا کے سامنے برا ہو جاؤں کہ گھر نہیں بسانا چاہتا بیوی کی بات مان لی مہا باپ بہن بھائیوں کے سامنے یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم کبھی ان کی نظر میں اچھے بھی تھے تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے بات کرنا دوست کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا کیا نتیجہ نکلنا تھا وہی جس کا ڈر تھا آپ نے تو بڑی تسلیت دی تھی نا ا Politiker گھر بھی دیا کھر کریں گھر بسائے جا سپتا ہے یک نہیں ہے بسا دیا گھر یک چیئے اس کے لئے ٹھنے من کے خلال کرسے میں گھر ٹھنے کے خ طورے ہوں کیا؟ موسیقا